اعزاد نے اپنے دور میں کہا جو میرا سیسرے میں بیعت کرے وہ ساتھ نسلوں تک وہ جیسے وہ میرا ہاتھ پہ ہاتھ دیا ہے اور ساتھ نسلوں تک وہ سب بلاؤں سے اور پروشنیوں سے محفوظ رہے گے اعزاد کی درگاہ میں سب درم کے لوگ آتے ہیں مسلمین اندو سکھ حسائی سب یہاں پہ فیز ملتے ہیں اور اعزاد کی درگاہ میں ایسا جگہ ہے یوپی میں یوپی کے اندر میں جو سب درم سب کو فیز ملتے ہیں سالوں کے بعد بھی آج 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 بھی اس کی سب آجات پورے ہو جاتے ہیں درگاہ حاج وارث حلی شاہ عسینی حسینی چشتی قاتل دماغ شریف میں عزت صاحب کیا خوب کہا عزت وارث پناہ میں عزت وارث نے کہا ہے جو بھی درم جو بھی مذہب ان کے دل میں ہمارا عقیدت ہو ہمارا محبت ہو وہ ہمارا ہے اللہ یا شاہ وارث علی صدقہ پنجتن ہونی دائے کرم صدقہ پنجتن ہونی دائے کرم بیرم شاہ وارثی کیا خوب کتے ہیں بیرم یئی ہے پنج مقصود کائنات بیرم یئی ہے پنج مقصود کائنات خیر نساء حسین و حسن مصطفی علی یہی وارث علی جو ہے اولاد مولا حسین ہے اولاد مولا علی علی علیہ السلام ہے اور عزت عبراہیم علیہ السلام کے نسل سے ہے یہی دل سے ہم کو سب کس ملتے ہیں اور جو عزت عزمہ علی علیہ السلام اور امام حسین کے آل سے محبت عشق اور محبت کرتے ہیں وہ عزت عزمہ علیہ السلام سے عشق اور محبت کرتے ہیں اور عزمہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو نماز پہ مجھ پی اور میرا آل پہ درود نہیں بیشتے ہیں وہ مجھ سے ہی نہیں ہو سکتے ہیں موسیقی اس کا خدا وارس کسی بندے کے موں سے جب بھی نکلا یا وارس نکلا یا وارس ہو شام کا وقت یا صویرہ ہو شام کا وقت یا صویرہ چمک اٹھے گا نصیب تیرا وارس وارس حق وارس شاہ دیوانگر جانے شاہ امم وارس اللہ علیہ شاہ وارس علی صدقہ پنجتن ہو نگاہ کرم وارس اللہ علیہ شاہ وارس علی وارس اللہ علیہ شاہ وارس علی وارس نبی وارس ہوا اس کا خدا وارس کسی بندے کے موں سے جب بھی نکلا یا وارس یا وارس نکلا یا وارس ہو شام کا وقت یا صویرہ ہو شام کا وقت یا صویرہ چمک اٹھے گا نصیب تیرا بارس وارس حق وارس حق سجدہ ہی شاہ وارس کی بادات ہے ہے جماع علیہ نوری برسات ہے سب کے دامن بھریں گے خدا کی قسم وارس اللہ علیہ شاہ وارس علی علی وارس نبی وارس ہوا اس کا خدا وارس علی وارس نبی وارس ہوا اس کا خدا وارس کسی بندے کے موں سے جب بھی نکلا یا وارس نکلا یا وارس ہو شام کا وقت یا صبحرہ ہو شام کا وقت یا صبحرہ چمک اٹھے گا نصیب تیرا وارس وارس حق وارس نامی خاجہ ہے امبر وظیفہ میرا اور سلامت رہے وارس ہی آس کا اور سلامت رہے وارس ہی آس کا میرے وارس ہے وارس نہیں کوئی غم میرے وارس ہے وارس نہیں کوئی غم وارس اللہ علیہ شاہ ہے وارس علی وارس اللہ علیہ شاہ ہے وارس علی وارس نبی وارس ہوا اس کا خدا وارس کسی بندے کے موں سے جب بھی نکلا یا وارس نکلا یا وارس ہو شام کا وقت یا صبحرہ ہو شام کا وقت یا صبحرہ چمک اٹھے گا نصیب تیرا وارس وارس حق وارس ہو نو وارس وارس یا 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 وارس جب انسانی عزت کے درگاہ میں آتے ہیں انسان کو روانی طاقت مل جاتے ہیں انسان کو وہ پاور مل جاتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتے ہیں عزت کے درگاہ ہر دن آزاروں عزت کے عاشق اندو و مسلمان و دوسرے درہم کے لوگ یہاں آتے ہیں فیض لیتے ہیں جب کوئی بھی یہاں اسی ریاں میں دور دور تک کوئی مسئبت پر گر جاتے ہیں صرف اس کا امید وارس عالم پناہ کی طرف میں ہے صرف ان کا امید سب چیز یہی در ہے بہت لوگ کو اسی در سے اس کو سب کچھ مل گیا ہے جیسے کہ وہ پہلے ہی قریب تھی کچھ اس کے پاس یہ نہیں تھا سب کچھ عزت کے در سے اس کو مل گیا ہے اور عزت کے درگاہ میں ایسا درگاہ ہندوستان میں ہے جو ہر انسان جب ایک بار آئے گا اس کا دل کہتے ہیں بار بار آنے کی وارس آجی علی شاہ نے کیا خوب کہا میں دیوہ ہوں لیوہ نہیں ہوں یعنی مطلب میں لینے والا نہیں ہوں میں دینے والا ہوں یعنی سب کو فیض روحانی طاقت اور جو بھی اس کی من ہے جب میرا پاس آئے گا میں اس کو ضرور وہ چیز حطا کروں گا اس سیتی کا نام بار بانکی کیوں پڑا؟ تیرہ بانکی کا نام بھی ہو سکتے تھے کیونکہ آلم قیب میں عزت وارس آلم پناہ کا پتا تھی کہ بار امام کی عاشقین میرا درگاہ میں میرا روزہ پہ آئے گا اسی وجہ سے یہاں کا نام بار بانکی کا نام سے محصوم ہو گئی آج سجی سویل وارسی چیشی قادری کسات ہم کج لمبے بات چید که حضرت اللہ کا شکر ہے ہندوستان میں دور دور تک سلسل وارسی کلیه خدمت کرتے ہیں درگاہ میں اور سلسل وارسی کلیه اور میرا دعا ہے ہم سب ولیوں که نقش قدم پہ چلنے کا توفیق دیں آمین آمین جب تک سانس رہے ہم اسی رسے پہ خدمت کریں بے شک بے شک بے شک آج ہم ہمارے پیرو مرشد کے ساتھ مولا وارس کی بارگاہ میں حاجری کلیه آئے اور مسئلہ یہاں حاجری دے کے بہت من کو سکون ملا موسیقی 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 اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خواجہ ذریف چشتی سرکار اور ہندوستان کے خاص میں یہ بتاؤں گا کہ ہندوستان کے سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خواجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری اور ساری ہے آج بھی اور اسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں آتا ہوئے اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں آتا کیے گئے تو حضرت خواجہ ذریف چشتی ہمارے ہندوستان میں آپ کی آمد ہوئی اور ہندوستان کے اور بھاگ جگ گئے ہیں اور قسمت بلند ہو گئی ہے کہ دوسرے خانوادہ رسول کے فرد ہمارے ہندوستان کے اندر آئے ہوئے